یہ بات ہے جو بھی انسان کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کا یہی ایم ہوتا ہے کہ پاکستان کو ریپیزنٹ کریں تو پاکستان میں سیلیکشن ہوئی اس طرح چانس نہیں ملا تو کوئی بات نہیں یہ پلیئر کے ساتھ ہوتا ہے اسے سم ٹائم چانس ملتا ہے سم ٹائم نہیں ملتا تو باقی یہ مشکلات اس سچ تو اس طرح نہیں آئیں کیونکہ یہ زیادہ تر سینئرز کو درجی دی جاتی ہے تو اس لیے پھر تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنا ویٹ کی اللہ تعالی نے اس کا سلا دیا سید حیالہ جب اللہ تعالی نے عزت دینی ہے تو وہ ٹائم نہیں دیکھتے تو انشاءاللہ امید ہے کہ 29 ایر جو ہے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے تو جب آپ کو عزت ملنی ہے تو وہ شاید کچھ ماں میں مل جانی ہے تو وہ اللہ تعالی نہیں دیکھتے کہ 33 ہے 34 ہے 35 ہے تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے پس یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی اچھے نینگ کھیلتے تو اس کے ساتھ اگر آپ ایک دو ایکسٹرارڈنری کیچ پکڑو رن اوٹ کر دو تو وہ زیادہ ایک ویلی ہوتی ہے پلئیر کی تو باقی یہ تھا کہ رزوان بھائی ایسے پلئیر تھے کہ اگر وہ لمبا کھیل جاتے تو شاید میچ ہمارے ہاں سے نکل جاتا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جو ان کا مین پلئیر ہے میں نے پوری ایفرٹ کر دینی ہے تو جس طرح بھی یہ آؤٹ کرنا ہے تو میچ جیتنا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے وہ ایفرٹ کرنی تھی جی پاور ہیٹنگ ابھی بھی ہے لیکن سمٹم ایسے ہوتا ہے کہ وکیڈز جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہٹ نہیں لگ رہی ہوتی بال جس طرح سونگ ہو رہا ہوتا ہے ریورس سونگ وغیرہ تو باقی یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں سپنرز کے اگینسٹ اور فاسٹ بولور کے اگینسٹ میں کوشش کروں کہ دونوں میں اچھا رہا ہوں جی میرا حیالہ جتنی اچھی ٹیم ہوتی ہے میں نے اس کی اگینسٹ بندہ اتنے ہی اچھا کھیلتا ہے تو میرے معنی میں یہ تھا کہ صرف یہ نہیں جس میچ میں بھی چانس ملے گا تو میں اپنا اچھا کرنے کی کوشش کروں گا تو باقی ہم تین چار میچ ہارے تھے تو تھوڑا سا نہیں اس طرح بن پا رہا تھا مومینٹم تو اللہ کا شکر ہے کہ آج میچ جیتے ہیں تو آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اچھا کریں